اسلام علیکم گوڑ مورننگ کل میں نے آپ کے ساتھ اوملیٹ ریسپی شیئر کی تھی آج میں آپ کے ساتھ جائے بنانے شیئر کروں گی یہ نومل ٹی نہیں ہے یہ دودھ پتی ہے اور اس میں میں گھڑک استعمال کروں گی چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں چار کپ ملک لوں گی میں اور اس کو ہم نے بوائل کر کے اچھے سے اور کوک کرنا ہے اتنا میڈیم فلیم پر کہ یہ چار سے تھری کپ پر ریڈیوز ہو جائے دودھ پتی میں یہی مین چیز ہوتی ہے کہ اس کو ہمیں گھڑا کرنا ہوتا ہے اور اتنا کوک کرتے ہیں کہ یہ ایک کپ پر ریڈیوز ہو جائے چلیں جی یہ سٹیپ تو ہمارا ہو گیا ہے اس میں میں ون ٹی سپون ٹی اٹ کروں گی اور تھری کپ کے لحاظ سے ون ٹی سپون کافی ہے اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ پکائیں گے پہلے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں تین سے چار الائچی یہ اپشنل ہے آپ کو نئی پسند اور نہ ڈالیں اس سے بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اور تین سے چار منٹ اور کوک ہو گئی ہے اور اس میں جو بالائی اور اسی آ رہی ہوتی ہے جھاک جیسے اس کو آپ اسی میں مکس کریں اس کو نکال لیے گا نہیں میرے پاس گھڑ ہے جو کہ میں اس میں اٹ کروں گی لیکن آپ شوگر بھی اٹ کر سکتے ہیں گھڑ کا ایک بہت سبردست فلیور ہوتا ہے میں نے کئی بار گھڑ کے ساتھ بنا یہ بہت مزے کی لگتی ہے لیکن یہ میں سارا نہیں اٹ کروں گی اس کو میں توڑ کے ٹو ٹی سپون کے برابر گھڑ کروں گی چیلنج یہ ہماری دودھ پتی بلکل ریڈی ہو چکی ہے مزے کی اس کا ہم نکال لیتے ہیں اب اس کے اوپر میں ایک اور اپشنل سٹیپ اٹ کرنے لگی ہوں میں اس پر بالائی اٹ کروں گی کریم بھی اٹ کر سکتے ہیں بلکل اپشنل ہے یہ امید ہے آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ